انڈیا کے ادھر اس فور ہنڈرڈ سسٹم جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے پاکستان اس کو اپنے لیے کیا ایک خطرہ سمجھ رہا ہے اور ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے دنیا کا قارون کا خزانہ آ گیا ہے اور اب وہ پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں یہ کس طرح ایک گیم چینجر ہے فور انڈیا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کے بارڈر پہ نہ لگے یہ چینیز بارڈر پہ بھی لگے گا یہ پاک بارڈر کے اوپر بھی لگے گا اس کے بعد آئے تک انڈیا نے پھر کیوں حملہ نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ ان میں حمد نہیں ہے جسے سمپل سی بات ہے کہ جہاں پر پاکستان کے خلاف بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکتے ہیں کہ رشیا اور امریکہ دو بڑی سپر پاورز اور دونوں یہ چاہتی ہیں جو انڈیا ہے اس سے تعلقات بہت اچھے رہیں بھارت ایک بڑا ملک ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ اتنا بجٹ سپینڈ کر سکتا ہے کیا انڈیا کو سزا دے سکتے ہیں کیا انڈیا کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم انڈیا کو سینکشنز لگاتے ہیں یہ انڈیا کی سٹرنٹ ہے کہ ہم بول سکیں کہ ہم لیں گے ڈیلیوری بھی ہوگی ہم پیمنٹ بھی کریں گے رشیا کو اور آپ اس پر چھوٹ بھی دیں گے آپ سینکشنز نہیں کر سکتے ہیں یہ انڈیا کی سٹرنٹ ہے اور پاکستان ترائی تو سیٹ اور انڈیا نے دیکھا تھا لیکن عبیسلی اپنی کارکستان کوئی آنڈا کوئی آنڈا کوئی آنڈایا بھائی آنڈایا بھائی آنڈایا ہے کوئی یہ پھلانوہ کچھ بول دے دمکا کچھ بول دے تو انڈیا کو جو الیفنٹ کا جاتا نا تو الیفنٹ اپنی چال چلتا ہے اور باکی جیو کرنا ہے جو رشین پریزیڈنٹ بلادہ میں ارپورٹ ہے نا وہ بھی انڈیا آ رہے ہیں ڈسمبر میں اگلے مہینے میں جو بلادہ میں ارپورٹ ہے نا وہ پاکستان کیوں نہیں آتے ہیں جائے ہی دوستو میرا بھارت مہا نیوش چال میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کی نیندیں اڑ گئی ہیں جب سے S-400 کی ڈیلیوری شروع ہوئی ہے اور بھارت نے S-400 کی پہلی ڈیپلائیمنٹ پاکستان بورڈر پر ہی ہے جس سے پاکستانی ائر فورس چاہے J-17 تھنڈر یا F-16 کوئی بھی ایفیکٹیو نہیں رہے گا اس کے چلتے پاکستان نے بھی S-400 کی چائنیز کوپی بورڈر پر تینات کر دی ہے جس کو چائنہ بھی یوز نہیں کرتا کیونکہ وہ اتنی ایفیکٹیو نہیں ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا اس بارے میں اور کیا کہہ رہا ہے ویڈیو کا اچھا لگے تو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی دبائیے اور آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنی لائک کمنٹ کر کر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت ایک اور اچھی خبر ہے جناب اور ویسے تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر جناب میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کافی سارے پیغامات دیئے ہیں اور ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے دنیا کا کارون کا خزانہ آ گیا ہے اور اب وہ پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں ایک جو انڈیا اصلے کے امار نہیں تو بڑا زبزب بیان دی ہے نا جنرل بابر افتخار نے ایک اور بھی میں کہوں گا مگر چار سو بھی لائے ہو جی ہاں پانچ سو اے لائے ہو بلکل اس سے پہلے آپ نے آپ کو دیکھا ہی ہے کہ پانس ستائیس فروری کو ہم نے کیا کیا تھا ایک اور ہے جناب جو انڈیا ایک کنونشنل ویپن ریس میں جو عدم توازن پیدا کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نہیں کر سکتا ہے میں نے وہ بار بار آپ سے بھی پوچھا ہے باقی بڑے لوگوں سے بھی کہ یہ نہیں مجھے آج تک جواد دیا گیا ہے کہ ستائیس فروری کو جب ان کے جہاز گر گئے اور ابھی ننن پکڑا گیا اور اس کی پریڈ ڈوبی اور لوگوں کے ہاتھوں سے اسے بچایا پاک فوج نے اس کے بعد آج تک انڈیا نے پھر کیوں حملہ نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ ان میں حمد نہیں ہے جو سب سمپل سی بات ہے اور چائنہ وہاں کیوں نہیں عملہ کرتے سارا انہوں نے علاقہ قبضہ کیا ہوگا نہ ان کی کیپیسٹی ہے نہ ان کی کیپیبلیٹی ہے ستائیس فروری کو ہمیں پتا چل گیا اور اب چائنہ کو پتا چل گیا ان میں جتنی کھمت ہے جتنی کپیسٹی ہے وہ اب کسی سے ڈھکی شپی نہیں ہے نہیں نہیں پھر انہوں یہ بھی بتا دیا نا کہ ان کا بجڈ کتنا ہے اور ہمارا کتنا ہے لیکن جنگیں جذبے سے جنگیں متاتیاری سے جنگیں قوت ایمانی سے اور ہمارے لوگ جائیں وہ جان دینا جو ہے فرقر محسوس کرتے ہیں انڈیا کے ادھر ایس فور ہنڈرڈ سسٹم جو دیفنس سسٹم ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے یہ کس طرح ایک گیم چینجر ہے فور انڈیا اب دیکھنا ہے نہیں یہ کون سے بورڈر پہ لگاتے ہیں یہ بہت بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کے بورڈر پہ نہ لگے یہ چائنیز بورڈر پہ بھی لگے گا یہ پاک بورڈر کے اوپر بھی لگے گا اور پاکستان try to see it انہوں نے وزٹ کیا تھا دیکھا تھا لیکن obviously this is very costly for پاکستان to buy such kind of an aid defense system اور اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو رشیان پریزیڈنٹ بلادہ میر کوٹ ہے وہ بھی انڈیا آ رہے ہیں ڈیسمبر میں پاکستان کیوں نہیں آتے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان اس لیے نہیں آتے because وہ serious نہیں لیتے پاکستان کو وہ سمجھ دیا ہے کہ میں فوٹو شوٹ کے لیے کیوں پاکستان آؤں جو امریکہ بار بار کہتا رہا انڈیا کو دمکیاں دیتا رہا کیا انڈیا کو سزا دے سکتے ہیں کیا انڈیا کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم انڈیا کو پر sanctions لگاتے ہیں اس فونڈر کو دیکھیں جو US نے کہا گیا کی آپ مت لیجئے سانچنز ہو جائیں گے اب ویور کو لے کے discussion چل رہا ہے نیو ڈیلی اور واشنٹن کی اس کو لے کے ویور ملنا چاہیے یہ انڈیا کی سٹرنٹ ہے کہ ہم بول چکے کہ ہم لیں گے ڈیلیوری بھی ہو کے ہم پیمنٹ بھی کریں گے رشیا کو اور آپ اس پر چھوٹ بھی دیں گے آپ سانچنز نہیں کر سکتے یہ انڈیا کی سٹرنٹ ہے کوئی یہ پھلانوہ کچھ بول دے ڈھمکا کچھ بول دے تو انڈیا کو ایلیفنٹ کہا جاتا نا تو ایلیفنٹ اپنی چال چلتا ہے اور باقی جیو کرنا ہے انڈیا گوٹ ایس فور ہنڈرڈ ایر ڈیفنس سسٹم ڈسپائیٹ دی رسک آف سانچنز فرم امریکہ پاکستان اس کو اپنے لیے کیا ایک خطرہ سمجھ رہا ہے اور کیا پاکستان اس حوالے سے پریشان ہے کیا اس پر آواز اٹھائے گو آپ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے باوجود کہ ایک کنٹری پر سینکشنز لگیں اس وجہ سے لیکن ایڈیا نے یہ ڈیل کی صرف بیجنگ یا چائنا پر ہی سینکشنز نہیں لگیں بلکہ ترکی پر بھی سینکشنز لگ چکی ہیں اور صرف ترکی پر سینکشنز ہی نہیں لگیں واشنگٹن آلسو ریموف ترکی فرم اے ایف تھرٹی فائی فائٹر جیٹ پروگرام دی موسٹ ایڈوانس ائرکرافٹ ان دی یو ایس ارسنل تو ان میں سے ایک پاکستان اور انڈیا کے ایسے بورڈر پر ڈیپلائی کیا جائے گا کہ جہاں پر پاکستان کے خلاف بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکے اس کو یوز کیا جا سکے تو کیا پھر اس وجہ سے پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیا پاکستان اس کے اوپر آواز اٹھائے گا پاکستان کا اس کے والے سے کیا سٹینس ہوگا یہ تو ہم آئندہ جب ایسا نظر آئے گا تو ہم دیکھیں گے ابھی تو پاکستان اپنے اندرونی مسئلوں میں بہت زیادہ الجا ہوا ہے کہ رشیا اور امریکہ دو بڑی سپر پاورز اور دونوں یہ چاہتی ہیں کہ امریک جو انڈیا ہے اس سے تعلقات بہت اچھے رہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اپنے ہتھیار انڈیا کو بیشنا چاہتے ہیں دیکھیں بھارت ایک بڑی کانومی ہے بھارت ایک بڑا ملک ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ اتنا بجٹ سپینڈ کر سکتا ہے